تو لگ بھگ لگ بھگ دس دن ہو گئے بھائی اپنے پیٹرول پمپ کو چلاتے ہوئے ساتھی ساتھ اپنے پارکنگ کے ایریا کو چلاتے ہوئے شروعات میں تو بھائی میرا پیٹرول پمپ کافی زیادہ زبردست چلاتا لیکن بھائی ہے بھائی کہتا ہوں میں تم لوگوں سے کوپی کیٹس کی کمین یہاں لاؤس سینٹ آس میں اور میرا پیٹرول پمپ دیکھ کے بھائی ایک بندے نے سیم دوسرے میدھر ہی آگے جا کے ایک پیٹرول پمپ اوپن کر لیا جس کی وجہ سے میرے پیٹرول پمپ پہ بھائی بہت کم بندے آنے لگ گئے بلکہ نہ کے برابر بندے آنے لگ گئے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا دماغ لانا پڑیا اور میرے کو یہ پتہ کرنا پڑا کہ کیوں کم بندے آ رہے ہیں اور میں نے اپنے پیٹرول پمپ کو اپگریٹ کرنے کے بارے میں سوچا تھوڑے ٹائلٹس لایا ادھر بھائی پانی کولڈ رنگز وغیرہ کا جھگار کیا تھوڑا اچھا خاصا ہی سپیس بنایا ہے یہاں پر تاکہ گاڑی پیٹرول بھروا کے آرام سے جا سکے اور تھوڑی کھلی کھلی جگہ بنا دی میں نے جس کے بعد سے بھائی یہاں پر بندے بہت سارے آنے لگ گئے بھائی جو وہ دوسرے پیٹرول پمپ والا تھا اس نے بھائی گنڈے بھیج دی میرے گھر پہ جن کو میں نے چین ہنین سلا دی اور اس کے بعد سے سب کچھ پرفیکٹلی آل رائٹ چل رہا ہے وہ بندہ بھی ڈر گیا ہے فیلال پیٹرول پمپ اس نے بند نہیں کیا ہے میں نے پچھلی بار اڑا دیا تھا اس کا پیٹرول پمپ پھر بھی اس نے بند نہیں کیا دوبارہ پیسے لگا کے واپس سے ریپیئر کروا لیا پر اس کا پیٹرول پمپ اب اتنا چل نہیں رہا ہے میرا ہی پیٹرول پمپ چل رہا ہے سارے بندے میرے ہی پیٹرول پمپ کا یوز کرتے ہیں میری ہی پارکنگ کا یوز کرتے ہیں بس مکھن چل رہی ہے زندگی ایک اور چیز اس پچھلے دس دنوں میں بھائی میں نے اتنا گما لیا ہے جتنا آج تک میں نے کبھی زندگی میں نہیں کمایا تھا خود کی محنت سے ویسے تو کما آتا ہوں میں بہت زیادہ ہوں لاؤس سینٹ آس میں گاڑیا باڑے چھرا کے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن ہاں اپنے کسی بزنس سے کسی جوب سے میں نے آج تک اتنا نہیں ارن کیا ہے جتنا اپنے پیٹرول پمپ سے ارن کیا ہے بھائی خطرناک والی ارننگ ہو رہی ہے بہت زیادہ لمبی لمبی لائن لگتی ہے فیلال ابھی شام کا ٹائم اس لئے کوئی لائن نہیں ہے پٹ میں ایک چیز سوچا تھا یار تم لوگ یاد کرو آج سے لگ بھگ دس دن پہلے جب میری اس پیٹرول پمپ والے بندے سے فائٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس نے گنڈے بھیجاتے میں نے ان کو پیٹ پار دیا تھا تب میں نے سوچا تھا کہ یہ بندہ شانت نہیں بیٹھے گا کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ کرنے کی کوشش کرے گا پٹ آج دس دن ہو گئے کوئی گڑ بڑ نہیں کیا اس نے تو یہ کوئی توفان سے آنے سے پہلے کی کوئی شانتی تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یار وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس بندے کو ہلکے میں بلکل نہیں لینا چاہیے اس لئے میں کیا سوچا تھا پیزے اپنے پاس اچھے خاصے آئے گئے ہیں کیوں نہ تھوڑے سیکیوریٹی گارڈ وغیرہ رکھ لیے جائے بھائی اپنے اس پیٹرول پمپ اور یہ پارکنگ کے لیے کیا بولتے ہو تم لوگ رکھ لینا چاہیے بھائی بڑی آئیڈیا ہے یہ پارکنگ بھی سیف رہے گی پیٹرول پمپ بھی سیف رہے گا کم سے کم دس سیکیوریٹی گارڈ ییس چلتے ہیں بھائی میں چلا دس سیکیوریٹی گارڈ ہائر کرنے کے لیے ہائر کر کے بھائی مست انہیں یہاں پر دن رات کی جوپ پہ لگا دیں گے اور پھر اپنا یہ پیٹرول پمپ سیف رہے گا یس گئیز یہی کرنا پڑے گا بھائی چلو اپنی آڈی لے کے نکلتے ہیں ایسے میرے پاس تین خود کی گاڑیاں ایک تو یہ آڈی ہے ایک ایک گرین والی انفرنس ہے اور ایک وہ پیچھے بلیک کلر میں رینج روور دکھ رہی ہے یہ بھی اپنی ہے خیر شروعات کی تھی میں نے سب سے پہلے پارکنگ منانے سے اور آج دیکھو بھائی اپنے پاس کیا نہیں ہے اپنے پاس پیٹرول پمپ ہے پارکنگ ہے سب کچھ اپنے پاس ایک گم بنداز خلال تھوڑا سامان ادھر بچ گیا ہے اس کا دیکھنا ہے کیا کروں گا میں خیر بعد میں دیکھیں گے ابھی پہلے ہاں باڈی گارڈ باڈی گارڈ نہیں گارڈ سیکیوریٹی گارڈ باڈی گارڈ اپنے لیے نہیں چاہی اپنے لیے تو میرے پاس ویپنس ہی میرے کافی ہیں اس لیے چلو کسی سیکیوریٹی گارڈ ایجنسی کے پاس چلتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں کچھ سیکیوریٹی گارڈ لیڈس کو گائز یہ سیکیوریٹی گارڈ کہاں سے ہائر کرتے ہیں لاؤسینٹ واس میں اگر وہ جو بڑی بڑی آفیس والے بیلدیں ہیں ادھر مل جائیں گے دس سیکیوریٹی گارڈ چاہیے مجھے پیسے میں ان کے دے دوں کو دکھکالی بات نہیں اپنا پیٹرول پمپ اپنی پارکنگ بڑیا طریقے سے چل رہی ہے شروعات کے ٹائم پہ تو بھائی جب میں نے پیٹرول پمپ اپگریڈ کیا تھا تب میں نے لاؤسینٹ واسنوالوں کو یہ کہہ دیا تھا بھائی جو بھی ہمارے یہاں سے پیٹرول کھری دے گا اس کے لیے پارکنگ فری ہے ایک دو دن میں نے یہ سسٹم رکھا اس کے بعد میں نے چینج کر دیا اس کے بعد میں نے کر دیا کہ بھائی جس کو پارکنگ یوز کرنی ہے وہ پیسے دے گا اور سمپلی پیٹرول پمپ یوز کرنا ہے اس کے لیے تو پیسے دے گا ہی تب بھی تب بھی اپنا مست چل رہا ہے بزنس تب بھی کوئی بزنس میں کمی نہیں آئی ہے اسی وجہ سے تو پیسے کافی زیادہ ہو گئے ہیں فلال سیکیورٹی گارڈ کے لیے ایف آئی بی والوں کے پاس چلا جاؤں کیا ایف آئی بی والوں کے بیلڈنگ ہے کونسی ادھر یہ تو آئی اے والوں کی ہے انٹرنیشنل افیرز ایجنسی ایف آئی بی والوں کے بیلڈنگ کھا ہے ایس یہ والی ہے ایف آئی بی والوں کے بیلڈنگ ہاں یہی تو ہے سیکیورٹی گارڈ تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں پروبائیٹ کرتے ہوں گے فیڈرل انویسٹگیشن بیورو دیپارٹمنٹ آف جسٹس دیکھتے ہیں یہاں سے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ اپنے کو مل سکتے ہیں کیا مجھے لگتا یہ ایف آئی بی والے تو اپنا گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے لیے سرویس دیتے ہیں یہاں سے سیکیورٹی گارڈ ملنا کافی مشکل ہے یہاں سے تو انٹری لینا ہی مشکل لگ رہا ہے کیا مجھے اندر انٹری مل سکتی ہے مل سکتی ہے سیکیورٹی گارڈ نہیں بھائی چھوڑو بھائی یہاں سیکیورٹی گارڈ نہیں ملیں گے فائی بی والوں کے بیلڈنگ ہے یہ صرف لاؤ سینٹ آس کی گورنمنٹ کو سرویس دیتے ہیں مجھے نہیں دیں گے یہ سرویس کئی اور کئی اور دیکھنا پڑے گا سیکیورٹی گارڈ کے لیے چلتے ہیں آگے دس کم سے کم ہائر کرنے with weapons with rifles تب جا کے بڑی ہے سیکیورٹی ہوگی یہاں یونین ڈیپوزیٹری میں دیکھ لیتے ہیں ہاں یہاں مل جائیں گے بھائی آرام سے یہیس یہ لوگ سنبھالتے ہیں بھائی کوئی بھی تمہارے پاس ایکسپینسیو ویلسیٹ ہے یا پھر کچھ بھی مہنگی چیز ہے یہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں ڈیپوزیٹری میں اپنی یہاں سے سیکیورٹی گارڈ مل جائیں گے چلو بھائی مل گئے بھائی لیکن کافی زیادہ ایکسپینسیو پڑ رہا ہے بھائی کوئی بات نہیں اپنے پیٹرول پمپ سے پارکنگ سے پیسے تو دبا کے آئی رہے ہیں صحیح ہے میں نے آپ دس سیکیورٹی گارڈ ہائر کر لیا ہے بھائی ساتھی ساتھ میں نے انہیں بول دیا ہے کہ بھائی لا سینٹوس میں وہ جو لیک ہے اس کے سامنے کی طرف ایک پیٹرول پمپ کھلا ہے وہاں پر آ جانا تو وہاں پر یہ شاند ہی سے آ جائیں گے چلو بھائی آج ہی آج ہی بول دیا میں نے آج رات کوئی آ جانا ابھی فیلال شام ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا ہے کہ بھیج دیں گے ٹھیک ہے چلو چلو بھائی کوئیکلی کوئیکلی نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف ہٹ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ آرہ یار ابیٹ ویسے گلتی میری ہے لیکن میں ٹرک والے پر غصہ ہو رہا ہوں آم اس کا پیٹرول پمپ دیکھتے ہیں یوز کر رہا ہے کیا کوئی میں نے پچھلی بار اڑا تو دیا تھا لیکن بھائی اس نے واپس سے ریپیئر کروا لیا تھا یہ رہا دیکھو پیٹرول پمپ اس کا آم ایک ہاتھ بندے یوز تو کرتے ہی ہے یہ دیکھو ابھی بندہ پیٹرول بھروا کے آیا ہے وہاں سے پھر بھی اتنا نہیں چل رہا ہے جتنا میرا چل رہا ہے بھائی پیٹرول پمپ سے کیوں نہیں پیٹرول بھروایا ہے بھائی ادھر آنا ضروری ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا جبکہ جانا اس کو ادھر ہی تھا میرے پیٹرول پمپ کا یوز کیوں نہیں کیا بھائی تُو نے اگلی بار میرے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں لیا تو زبردستی بھی بھرو لیکن میرے یہاں سے بھرو رات ہو چکے ہے بھائی فائنلی سیکیورٹی گارڈ مجھے نہیں لگتا آئے ہوں گے میرے گھر پر میرے سے پہلے کیسے پہنچ جائیں گے وہ لوگ آم اوویسلی کوئی نہیں آیا ہے ویٹ کرتے ہیں آتے ہی ہوں گے دس سیکیورٹی گارڈ کا بولا ہے میں نے with assault rifles صحیح بھائی گھر کی بھی سیکیورٹی رہے گی پارکنگ کی بھی ساتھ ہی ساتھ اپنے پیٹرول پمپ کی بھی فیلال اس گارڈی کو میں ادھر اس سائیڈ میں لگا دیتا ہوں بڑیہ طریقے سے نائس رات کے ٹائم پہ کوئی بھی پیٹرول پمپ یوز کرنے نہیں آتا ہے بھائی پورا کھالی ہے ہاں پارکنگ کے لیے آتا ہے بندے خیر ابھی فیلال پارکنگ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے لیکن بدلے کی فراک میں تو بیٹھا ہوگا اسے لیے پہلے ہی سیکیورٹی گارڈ لگا دو ابھی تک آیا ہے نہیں بھائی سیکیورٹی والا آیا تو ہے لیکن بھائی تو اکیلا ہی آیا ہے باقی نو کام پہ لگ چکے ہیں اب تو یہاں کیا کر رہا ہے فٹا فٹ سے اپنی پوزیشنز لے لو تمہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے میرے گھر کو نہیں میرا گھر میں خود ہی سنبھال لوں گا تمہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے میرے میرے پارکنگ کو اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیٹرول بم کو got it got it جا بھائی سمال تو دس کے دس سیکیورٹی گارڈ نے اپنی پوزیشنز لے لیا ہے بھائی سب سے پہلا سیکیورٹی گارڈ یہاں پر تم لوگ مل جائے گا مین گیٹ پر تاکہ کوئی یہاں سے انٹری نہ لے سکے اس کے بعد اگر دوسرے سیکیورٹی گارڈ کی بات کرے تو وہ پوزیشنز لے چکا ہے بھائی یہاں پر اگر کوئی یہاں سے بچکا جاتا تو یہاں پر یہ اسے ٹھوک دے گا باقی دو سیکیورٹی گارڈ یہاں پر لگے ہوئے ہیں ادھر سے کوئی انٹر نہ کر سکے اس لیے تو یہ ہو گئے چار پانچوا اور چھٹا سیکیورٹی گارڈ یہاں پر لگے پڑے ہیں پارگنگ کو بچانے کے لیے ساتھوہ سیکیورٹی گارڈ یہاں پر ہے پیٹرول بم کو بچانے کے لیے آٹھوہ سیکیورٹی گارڈ یہاں پر پیٹرول بم کے لیے نوہوہ سیکیورٹی گارڈ سامنے کے طرف پیٹرول بم بچانے کے لیے اور دسوہ سیکیورٹی گارڈ اور سو پیٹرول بم کے لیے پیٹرول بم پر کیا مست لائٹ وائٹ دکھ رہی ہے ویسے لائٹس لگانے کی ضرورت ہے اپنا گھر دیکھو کیا مست چمک رہا ہے لیکن پارکنگ میں کوئی لائٹس ہی نہیں ہے لائٹس کا خرچہ کریں گے بعد میں ابھی تو فیلال چلتے ہیں سونے کے لیے بہت تیز نیند آرہی ہے بھائی بڑے طریقے سیکیورٹی گارڈ گھر کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہی ہے ساتھ ہی ساتھ پارکنگ اور پیٹرول بم کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہی ہے سمجھ گئے صحیح ہے یار ان کے سیکیورٹی ایجنسی وہ یونین ڈیپوزیٹری والوں کی صحیح ٹائم پر بھیج دیا بندے آگئے بھائی مجھے لگا کوئی نہیں آیا گا کل سے آئیں گے بندے لیکن آگئے ان لوگوں نے بولا تھا کہ دیکھتے ہیں سر آج بھیجنے کی کوشش کریں گا سیریسلی میں بھیج دی ہوں ان لوگوں نے بندے سیکیا ایک سے گاڑیا ہے لاؤس اینڈ ڈاوس کے بندوں کے پاس پارکنگ میں یہ دیکھو چمک کتنی رہی ہے رات کے ٹائم پر لائٹ نہیں ہے جبکہ باہر کوئی بھی گاڑیاں کیا چمک رہی ہیں خیر میں چلا سونے کے لیے پیٹرول پمپ اور پارکنگ کی بختم کریں گا کوئی بات نہیں باہر سے لے کے آتے ہیں باہر سے کیا اوپر سے لے کر آتے ہیں اپنے ف depسے سیکیوریٹی گاڈ بھے پیuß پیل وہاں گیا ہے پیسانہ閃angenہ ا میں ہے م SUSP چھوڑ گیا اسے آپ کو سیکیوریٹی Bao جب الی اگر معاصل گیا ہے یہ میاؤنی چلو بھیج بہو بھائے یہ کیا آگیا ہے یہ کیا ہو گیا oh no oh no یہ تو بہت بہت زیادہ بڑی گڑ بڑ ہو گئے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پورے پیٹرول پمپ ہے آگ لگ گئی ہے پوری پارکنگ میں آگ لگ گئی ہے ان میں سے کوئی سے بھی میری گاڑی نہیں تھی تین گاڑییں میری تھی Лیکن باقی ساری پارکنگ میں دوسرے بندوں کی تھی بھائی ارے فائر بگیٹ والے جلدی آؤ بھائی او نو گائز یہ تو بہت زیادہ غلط سین ہو گیا ہے اب لیکن یہ بلاسٹ ہوا کیسے اور وہ وہ سیکیورٹی گارڈ کہاں گئے ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کہاں گئے بھائی یہ ایک بھی سیکیورٹی گارڈی نظر نہیں آ رہا ہے اب وہ بھی تو بلاسٹ نہیں ہو گئے سنگ میں نہیں یار بلاسٹ سے پہلی میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ تھے ہی نہیں یہاں پہ ارے آ جاؤ فائر بگیٹ والوں جلدی آؤ کیا خطرناک بلاسٹ ہوا ہے گائز او نو بھائی صاحب کیا کروں میں میں کیا کروں یار او نو نو چھت ٹوٹ رہی ہے یہ ایک ایک کر کے آگ لگنے کی وجہ سے ہوا یہ سارا سین او بھائی گئی گئی پوری چھت گئی او نو او نو او نو ایک ایک کر کے والس ٹوٹ رہی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا میری پوری پارکنگ پیٹرول پم سب گیا یہ والی وال بھی گئی بھائی یہ والی وال بھی پوری گر گئی ہے نہیں پلیز نہیں بھائی میرا پورا پیٹرول پم گیا پوری پارکنگ گئی فائر بگیٹ والوں جلدی آؤ یار کب آؤ گے جب سب کچھ لٹ جائے گا تھوڑا ساتھوں پہلے آ جاؤ یار او نو پیٹرول پم بھی ٹوٹ رہا ہے ایک ایک کر کے پورا یہاں پر ساری سڑکے وغیرہ سب ٹوٹ گئی ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا کیا سے کیا ہو گیا یار سیریسلی میں پوری پارکنگ تباہ ہو گئی بھائی پورا پارکنگ پورا پیٹرول پم سارا علاقہ برباد ہو چکا ہے او نو بھائی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یار یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہو گیا لیکن آگ تو خیر بجھ گئی بھٹی یہ گاڑیوں کا کیا حال ہو گیا ہے ساری کی ساری بھائی یار ہم کل صبح محلے والے آئیں گے تو حلہ مچائیں گے اینڈ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا بھائی پوری پارکنگ کی چھت گئی ہے ایک آت بندو کی گاڑی بچ گئی ہے بھائی بھٹ وہ بچ کے بھی کسی حالت میں نہیں بچی ہے بھائی اس کے سارے ویلز جل گئے ہیں پوری پچک گئی ہے ٹوٹ فوٹ گئی ہے یہ تو میری والی آڈی تھی او نو میری آڈی بھی پوری بلاسٹ ہو گئی بھائی یہ کسی کی گاڑی ہے یہ شاید تھوڑی سی بچ گئی ہے یہاں پر یہ والی گاڑی کسی بھی بچ گئی ہے بھائی یہ پوری جل گئی ہے یہ بھی جل گئی ہے او نو آل مست ساری گاڑیاں جل گئی ہے بھائی صرف ایک آت گاڑی ہے جو بچ گئی ہے پرنا ساری کے ساری یہاں پر موسلی کارز جل چکی ہے میری جو گاڑیاں وہ میں بھی بچ گئی ہے یہ دیکھو یہ اروس کسی کی اگدم پور فیکٹلی بچ گئی ہے تھوڑے ویلز وغیرہ جل گئے ہیں مرکنا تو ٹھیک ہے یہ میری گاڑی ہے یہ بھی پوری ٹوٹ پوچ گئی ہے یار بندوں کو کیا جواب دوں گا میں جن کی یہ پارکنگ میں گاڑیاں تھی اوہ نو بھائی کیا ہوگا اب کل صبح میرے کو تو چکر آ رہے ہیں اوکے پڑے پڑے صبح ہو چکی ہے بھائی اوہ نو یہ کیا کیا ہو گیا ہے یار پورا پیٹرول پمپ اڑ گیا ہے جتنی بھی آٹومیٹک مشینز تھی یہ دیکھو پیلرز کتنی بری طریقے سے ڈیمیج ہو گیا ہے بھائی اوہ نو سارے پیٹرول پا بڑ گیا ہے اوہ بھائی سب یہ کیا ہو گیا ہے ادھر فل آن تباہی مچی پڑی ہے بھائی یہ دیوار تھی یہ کیا تھا یہ چھت تھی یہ پیٹرول پمپ کی اوہ نیچے پیلرز پورے ٹوٹ کے بکھر گیا ہے اوہ نو اوہ نو یہ بھی گیا یہ والی چھت بھی گئی اوہ نو بھائی کیا ہو گیا یہ اوہ نو گئی یہ والی چھت بھی گئی ڈیفینیٹلی اوہ اوہ گر گئی گر گئی وہ چھت بھی گر گئی بھائی یہ یہ چھت ایک ساتھ اس لیے گر رہی ہے کیونکہ یہ ساری کے ساری چھت بھائی ریڈی میڈ بنی ہوئی بس اسیمبل کی ہوئی چھت ہے اسی وجہ سے پورا برباد ہو گیا بھائی پارکنگ پیٹرول پمپ سب کچھ کچھ بھی نہیں بچا ہے کل رات سے ہی لگے پڑے یہ فائر برگیڈ والے آگ واگ بجھانے میں بچانے میں پورے پارکنگ کو پیٹرول پمپ کو بٹ کچھ بھی نہیں بچا پائے وہ لوگ کیا ہی بچائیں گے بچنے لائے کچھ بچے گا تب تو بچائیں گے وہ یار کیا حال ہو گیا یہ سب کچھ ابھی فیلال وہ بندے نہیں آیا جن کی پارکنگ میں گاڑیاں تھی میں ان بندوں کو کیا ہی جواب دوں گا یار اوہ بھائی یہ کیسا لگ رہا ہے سب کچھ کیسی بربادی مچ گئی ہے یہ یہ کتنی تباہی مچی پڑی ہے یہاں پر تم لوگ دیکھ بھی رہے ہو یہ یہ کیا ہے ادھر کے تو روڈز کو زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ بلاسٹ ایکچولی میں ادھر نہیں ہوا تھا بلاسٹ جتنے علاقے میں ہوا وہ علاقہ پورا ختم ہو گیا اور سیکیورٹی گارڈ بھی یہی تھے پہلے تو یہ یونین ڈیپوزیٹری والوں کو کال کروں بھائی کیسے سیکیورٹی گارڈ بھیجے جب بلاسٹ کی باری آئی وہ لوگ بھاگ گئے دس گارڈ کو میں ایک ایک پیسے بھی نہیں دینے والا ہوں بھائی بلاسٹ کا ٹائم آیا وہ لوگ بھاگ گئے سارے کیسارے کیا 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 بول رہا ہے تو تُو نے ابھی تک گارڈ بھیجا ہی نہیں ہے تو وہ دس بندے کون تھے پکا بتا یار یہ یونین ڈیپوزیٹری والا تو کہہ رہا ہے بھائی ہمارے پاس کوئی گارڈ اولیول ہی نہیں تھے ہم تو ایک دن بات بھیجنے والے تھے مطلب وہ لوگ آج گارڈ بھیجنے والے تھے تو وہ جو دس بندے کل آئے تھے وہ کون تھی سمجھ گیا سمجھ گیا میں یہ کس کی ساجش ہو سکتی ہے بھائی ڈیفینیٹلی سمجھ گیا میں یہ کس کی ساجش ہے یہ ساجش بھائی اس دوسرے پیٹرول پمپ آ لے کی ہے لازٹ ٹائم میں اس کا پیٹرول پمپ اڑا کیا ہے تھا اس پر اس نے میرا پیٹرول پمپ بینڈ ساتھ ہی ساتھ پارکنگ بھی اڑا دی یار اب کیا ہوگا اس سے پنگیں نہیں لینے چاہیے تھے غلط پنگیں لے لیے میں نے اس سے لیکن گلتی اس کی بھی تھی یار اس نے پہلے گنڈے بھیجے تھے میرے گھر پہ بھائی اب کیا کروں میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بتاؤ وہ دس سیکیورٹی گارڈ بھی اسی کے بندے تھے میں نے سیکیورٹی کے لیے رکھا تھا انہیں انہوں نے ہی بومب لگا دیا ہینڈ پورے کے پورے پارکنگ ہینڈ پیٹرول پمپ کو اڑا دیا یہ کیسے حالت تو دیکھو اس کی کیسی حالت لگ رہی ہے یہ لگ رہا ہے یہاں پر کل اتنا کچھ بڑیا سا ماہول تھا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے بھائی مجھے گصہ آ رہی ہے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے کوئی پٹے گا میرے ہاتھوں سے آج کوئی تو فائر بیگڑ والوں تو گئے بھائی فیلال وہ کیا ہی کر سکتے تھے ہیلو 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 کیا ہو گیا بھائیوں کیسے یہاں پر بھائی کھٹا ہوئے کوئی فنکشن ہے گیا ہیلو ناچے کیا ہو گیا بھائی کیوں آئے ہو تم لوگ کون ہو تمہاری گاڑی ہیں تھی پارکنگ میں جتنے بندے تم ہو اتنی تو گاڑیاں بھی نہیں تھی پارکنگ میں کیا اپنے رشتے داروں کو بھی بلا کے لائے ہو تم لوگ کس لیے اگر میں پیسے نہ دوں تو پیٹنے کے لیے کیا کروں میں اے 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 رک جاؤ بھائی کچھ گاڑیاں باقی رہ گئی ہے جو جلی نہیں ہے ایک ایک کر کے آتے رو گاڑیاں دیکھتے رو اپنی موٹے بھائی صاحب آپ آجو پہلے آجو سر آجو آپنا اپنا ہی گھر سمجھو سر بتاؤ آپ کی گاڑی کہاں ہیں آپ کی گاڑی آپ لے جا سکتے ہو تھوڑا بہت ڈیمیج آیا ہوگا اتنا تو ریپیار کروائی سکتے ہو آپ ویسے بھی انشورنس کمپنی والے دے دیں گو آپ کو ریپیار کا کھرچہ تو سنبھل گیا نا سر ادھر چھت وط سب ٹوٹ گئی ہے موٹے بھائی صاحب ادھر پلیز ویلکم پہچانو اپنی گاڑی کون سی ہے ہیلو سر کون سی گاڑی آپ کی یہ والی یہ تو میری ہے یہ والی ہے یہ میری ہے بھائی اچھا نہیں ایک سیکنڈ اچھا دو دو ایک ہی طریقے کی آڑی اچھا got it ٹھیک ہے سر آپ کی یہ ٹھیک ہے یہ تو جل گئی ہے سر انشورنس کمپنی والے دے دیں گے جلنے کا بھی وہ کلیم دے دیتے ہیں لے لے نا ان سے لے جاؤ اپنی گاڑی پلیز نیکسٹ کون ہیڈ فون والے بھائی صاحب آپ آ جاؤ آپ اپنی گاڑی پہچان لو بلو والی وہ والی سامنے جو پڑی ہوئی ہے ایک سیکنڈ شاید آپ کی گاڑی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے آپ کی گاڑی سر بچ گئی ہے رکو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اسے ویٹ سیکنڈ سر آپ رکھ جو بس دو منٹ تھوڑا بہت دیکھو سر بونٹ بونٹ اڑا ہے اس کا ورنہ تو گاڑی آپ کی پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے تھوڑے ویلز وغیرہ ڈیمیج ہو گئے ہیں ورنہ تو آپ کی گاڑی ایک دم پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ دیکھو انجن بھی پرفیکٹی ورک کر رہا ہے آپ کا تھوڑا ایسا خرچہ بیٹھے گا سر اس کے بعد آپ کی گاڑی پرفیکٹ لی آل رائٹ ہو جائے گی آپ لے جاؤ لے جاؤ اپنی گاڑی تھنکیو سر ہماری پارکنگ کا یوز کرنے کے لیے کیا کرو یار میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان بندوں کو اچھی طریقے سمجھانا پڑے گئے یہ رینجو او بھائی میری رینجو ور ایک دم بڑیا ہے اس کے در ویلز کو بھی ڈیمیج نہیں ہویا یار کیا بات ہے یہ چھت کے ٹکڑے کہاں تک میں کیا سوچوں یار ان بندوں کو سمجھانا پڑے گا ان کی گاڑی کی حالت مجھے ہی لگتا کسی کی بھی زادہ تر ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں یار تو جس کی گاڑی کی بیٹر کنڈیشن ہے اس کی گاڑی اسے لوٹا دیتا ہوں باقی بندوں سے پوچھتا ہوں ان کو کیا کرنا ہے بھائی پیٹنا ہے تو پیٹ لو بھائی آ کے اور کیا اور کیا ہی کر سکتے ہو تم لوگ تو بھائی وہ بندے تو دیکھو گئے جن کی گاڑی میں تھوڑا شیشہ ٹوٹا تھا یا تھوڑا بہت ڈیمیج آیا تھا تھوڑا دروازہ اکھڑ گیا تھا یہ بونٹ اکھڑ گیا تھا یہ پہیں یہ جل گئے تھے وہ بندے تو اپنی گاڑی لے لے کے گئے اب تم لوگ ہو وہ بندے جن کی گاڑی پوری طریقے سے بلاسٹ ہو چکی ہے اب تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو بھائی بتا دو کلیرلی پیٹنا چاہتے ہو تو پیٹ لو بھائی سب کی گاڑیوں کے پیسے تو نہیں دے سکتا لیکن ہاں آدھے پیسے دے سکتا ہوں دے سکتا ہوں بھائی آدھے پیسے ٹھیک ہے آف پرائز پی کر دیتا ہوں تم لوگ کی گاڑیوں کا لے جاؤ اپنی گاڑیا لیکن میرے پاس جتنے بھی پیسے میں نے ارن کی ہے پچھلے دس دنوں میں وہ سوارے پیسے چلے جائیں گے پھر پھر اپنے اس پارکنگ اور پیٹرول پم کو ری بیلڈ کیسے کرواؤں گا میں یہ بعد میں دیکھیں گے پہلے ان سب کے پیسے دے لیتے ہیں بھائی میں سب کی گاڑیوں کا ہاف پرائز پی کر دیتا ہوں بھائی آجاؤ کس کی کون سی گاڑی تھی بتاؤ اوروس ابہ تیری تو ٹھیک ہے کسی اور کی اوروس تھی وہ تیری جل گئی ٹھیک ہے آپ کی کون سی ہے سر اور ہے آبائی مہنگی مہنگی گاڑیاں کیوں لگا کے جاتے ہو ادھر دیتا ہوں پیسے تو زیادہ تر بندے بھائی اپنی گاڑیاں لے گئے ہیں زیادہ تر کیا آلماس ساری بندے لے گئے ہیں یہ کا جو گاڑیاں تمہیں نظر آرہی ہیں یہ میری ہے یہ تو میری انفرنس ہے وہ میری آڈی ہے اور وہ تو رینج روبر ہے اپنی تین گاڑیاں میرے پاس تھی تین ہو ہیں میری اس میں سے رینج روبر بچ گئی شاید پیٹول پم کے تھوڑا سا دور تھی ہے اس لیے ساتھ ہی ساتھ آڈی نہیں بچ پائی انفرنس بھی تھوڑی سی بچ گئی ہے بھائی تھوڑا سا ڈیمیج آیا اس میں پہییں وہیں صحیح ہیں اس کے بلکل دروازے وروازے اکھڑ گئے انجن کام کر رہا ہے ڈیمیج آیا ریپیر ہو جائے گا کوئی بات نہیں اب سوچنا یہ ہے کہ اب میں اپنے اس پارکنگ اور یہ شوروم کے بزنس کو کنٹینیو رکھوں یا پھر اسے کلوز کر دوں اب اس سیچویشن میں جس سیچویشن میں میں ہوں اس میں تو نارمل بندہ کیا کرے گا یہ بزنس کو پورا کلوز کر دے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں بچے ہیں بھائی جتنا بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھائی بہت سارے پیسے ارن کیا میں نے پچھلے دس دنوں میں سارے پیسے گئے ان بندوں کی گاڑیوں میں ییس سب کی گاڑیوں کو ہاف پرائز پہ کیا ہے کسی گاڑی دو کروڑ کی تھی تو کسی کی تین کروڑ کی سب کا ڈیڈڈڈڈ کروڑی کہ کروڑ مجھے پی کرنا پڑا ہے سارے پیسے گئے بھائی جتنے بھی پیٹول پم سے میں نے ارن کیا تھا اب میرے پاس ایک فوٹی کوڑی نہیں بچی ہے اتنی بھی نہیں بچی ہے کہ میں اپنی گاڑی ریپیر کر سکوں شاید اپنے دوستوں سے لون لینا پڑے گا یہ سب ریویلڈ کرنے میں مجھے اپنے دوستوں سے لون لینا پڑے گا دیکھو گا میٹیریل میں کوئی ڈیمیج نہیں آیا مطلب میٹیریل میں بھی ڈیمیج تو آیا یہ ہے پیٹول پم کے سارے پارٹس اڑ گئے ہیں ٹوالٹ ووالٹ وہ سب خراب ہو گیا بھائی ادھر وہ جو وینڈنگ مشینز تھی وہ سب بلاسٹ ہو گئی ہیں دیکھ رہا تم لوگ وینڈنگ مشینز تک نہیں چھوڑی ان نالائکوں نے ان سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مل جائے بھائی چھوڑوں گا نہیں ان کی گردن میں یہ دیکھو بھائی وینڈنگ مشینز تک نہیں چھوڑی ہے یہ بھی اڑ گئی ہے پوری کی پوری تو وہی میں کہہ رہا تھا بھائی میٹیریلز جو ہیں میٹیریلز کی ویسے زیادہ ضرورت تو نہیں ہے جن میٹیریلز میں ڈیمیج پہنچا ہے انہی میٹیریلز کو ری پرچیز کرنا پڑے گا بہت ہاں بہت سارا ڈیمیج پہنچا ہے کافی میٹیریلز میں تو اس میں لگ بھگ لگ بھگ بیس کروڑ کا خرچہ تو آرام سے آ جائے گا بیس کروڑ میر پاس تو نہیں ہے اپنے دوستوں سے لون لے سکتا ہوں مائیکل اینڈ لیشٹر سے بات کرتے ہیں دس دس کروڑ کی پتہ نہیں لیشٹر ہیلپ کرے گا کیونکہ آلریڈی اس نے تھوڑے سے پیسے دیئے تیار میر کو کر دینا چاہیے دوستی کی نہ آتے تو بھائی ہیلپ تو کرنی ہی چاہیے باقی یہ ہے بھائی اپنا حال مجھے پکا یقین ہو نہیں رہا ہے پتہ نہیں کیونکہ اسی بندے نے کیا اس دوسرے پیٹرول پم والے نے کیونکہ دس دنوں سے وہ تو شاند بیٹھا تھا اچانک سے آج کیسے بھائی اس نے رات کو اپنے گنڈے بھیج دیا اور بلاسٹ کروا دیا کیا پتہ کیا ریزن ہوگا جو بھی ریزن ہو ابھی پہلے پیسے مانگنے چلتے ہیں اپنے دوستوں سے کسی طریقے سے سکری بیلڈ کرواتے ہیں بزنس کلوز تو نہیں کروں گا میں بھلے سامنے والے کا کلوز کروا دوں خود کا تو کلوز نہیں کروں گا یہ تو تم لوگ مان کے چلو بھائی بھلے کتنے بھی یہ بلاسٹ کر لے کتنی بھی بری طریقے سے میرا پیٹرول پمپ اڑا دے چاہے بری طریقے سے پارکنگ اڑا دے بزنس تو کلوز بلکل بھی نہیں ہوگا چلتے ہیں گائز لہشر کے پاس ہیلپ مانگتے ہیں اس سے پیسو کی دس کروڑ بھی دے دے وہ اور مایکل بھی دس کروڑ دے دے تو میرا بزنس پھر سے ریوائی ہو جائے گا دے تو دینے چاہیے چلتے ہیں ذرا قوکلی لیٹس کو اگر دس دس کروڑ دے دی ہے میں ایک ہفتے کے اندر ان کے پیسے واپس لوٹ آ دوں گا بھائی اتنا مست چل رہا تھا میرا یہ پیٹرول پمپ اوفو سوہ سوہ بھائی لائن لگ جاتی تھی گاڑیوں کی آج گاڑی والے آ رہے ہوں گے بھائی پیٹرول پمپ کا یوز کرنے کے لیے تو دیکھ رہے ہوں گے چلتے ہیں سب سے پہلے مائیکل کے پاس دیکھتے ہیں پیسے دیتا ہے کی نہیں وہ کتنے بجیاں ہیں ساڑھے نو بجیاں ہیں بھائی اوکے اوپن ہو جا یہ مائیکل کے گھر کے گیٹ کے یہ فالتو سے سینسر دیکھ سکتے ہیں تم لوگ کتنے واہیات سینسر ہیں یہ ہمیشہ کبھی ٹائم پہ نہیں کھلتے ہیں مائیکل کہا ہے یہ مائیکل برو پتہ نہیں بھائی کہا ہی چلا گئے سوہ سوہ مائیکل بھائی پتہ چل گیا کیا اسے کہ میں پیسے مانگنے آیا ہوں سوہ سوہ اسے اس لئے بھاگ تو نہیں کیا وہ مائیکل بھائی اب وہ رہ رہ کر کیا رہا ہے یہ یوگا یوگا کر رہا بھائی ہیلو مائیکل یار یوگا وغیرہ پلیز بعد میں کر لیو بھائی وہ پیسوں کی تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا ہے یار تو پلیز بھائی میرا اتنا پکا دوست ہے تھوڑی سی ہیلپ زیادہ نہیں پلیز بھائی بس دس 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 کروڑ کی ہیلپ چاہیے بس اس سے زیادہ میں نے کبھی تس سے مانگیا آنس تک بتا تو خود دس کروڑ کی پلیز ہیلپ کر دے میں تجھے ایک ہفتے کے اندر لوٹ آ دوں گا پکا مان گیا یہ مان گیا بھائی سیرسلی میں یہ تھنگی بھائی فٹ آفت سے میرے میرے بینگ میں ڈال دے چلو بھائی مائیکل نے تو دے دی دی دس کروڑ میں نے لیٹرلی میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا مجھے لگا زیادہ زیادہ ایک دو کروڑ دے گئی بہت کیا بھائی خوشتہ آز تو ہی ہے کیا کچھ اس کا شوروم اور روم بڑیا چل رہا ہے کیا پتہ نہیں اس کا بھی تو شوروم ہے اس کے پنگیں نہیں ہوتے ہیں میں نے زرہ سے پیٹرول پنگ کے پارکیں کے اپنگی پنگے پنگے ہو رہے ہیں اسپیشلی پنگے جب سے ہو رہے ہیں بھائی جب سے اس نقلی پیٹرول پمپ اس کوپی کیٹ نے جب سے میرے پیٹرول پمپ سیم تو سیم بنایا ہے تب سے ہی دماغ خراب کرکھا اس نے اس گذہ نے چھوڑ ہوا نہیں اس کو میں پہلے میں تھوڑا سنبھل جاؤں اس کے بعد اس کی کلاس لگاؤں گا ابھی پہلے لیسٹر کے پاس چلتے ہیں دوسرے راستے سے جا رہا ہوں تھوڑا شورٹ کٹ پڑے گا ایٹس کو آگئے لیسٹر کی گلی میں کہا ہے بھائی لیسٹر ابھی کیا کر رہا ہے چھت پر پتنگ اڑا رہا ہے کیا سیگرٹ پھونک رہا ہے ایلو بھائی لیسٹر یار تھوڑے تھوڑے پیسو کی ضرورت تھی تھوڑی سے ہیلپ کر دے اگر تو مزا آ جائے زندگی کا پلیس بھائی لیسٹر ارے یار چھت پر کیسے جاؤں اس کی یہ چڑھا کیسے پتہ نہیں بھائی یہ چڑھا کہاں سے یہاں سے شاید یہاں سے چڑھا ہوگا چڑھ گیا یہ لیسٹر اتنی چھوڑی ہائٹ تو ہے اس کی کہاں ہائٹ چھوٹی ہے میرے جتنا ہی تو ہے لیسٹر بھائی یار وہ ہیلپ کر سکتا ہے کہ تو تھوڑی سے زیادہ نہیں تھوڑی سے ہیلپ چاہیے دس کروڑ بس نہیں ارے یار دیکھ لے بھائی میں پورا فل آن برباد ہو چکا یار پیٹرول پم پیٹرول پم سب اڑ گیا میرا پارکنگ وارکنگ پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے یار تھوڑے پیسے جھگاڑ کروا دے یار پلیز بھائی یہ سب ہوا کیسے یہ پوچھ رہا ہے تو گا بھائی یار کیا بتاؤ لمبی کہانی ہے خیر تو یہ کبھی فرصت میں سناوں گا تو یار بس دس کروڑ دے دے یار پلیز بھائی میرا بزنس دوبارہ سریوائی ہو جائے گا تھینکیو یار تھینکیو ویری مچ بھائی لیسٹر اس نے بھی دس کروڑ دے دی بھائی پہنگ میں یار پیسے ان دونوں کے پاس بہت میں کہنے رہا میرے سب سے امیر دوستوں میں ایک یہ مائیکل ہے ایک یہ لیسٹر ہے ایک یہ کبھی بھی شو آف نہیں کرتا ہے لیسٹر مائیکل تو چلو فلال کرتا ہے وہ شو آف کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے میں یہ گاڑی لایا ہوں لیکن لیسٹر کبھی بھی نہیں سامنے والے کو پتا نہیں لگنے کو تا اس کے پاس پیسے کتنے ہیں خیر ابھی میں گھر جاتا ہوں اپنے پیٹول پمپ اور اپنی پارکنگ کو ری بیلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کل صبح تک ری بیلڈ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ذرا اس نالا ایک کو اس دوسرے بندے کو جس نے پیٹول پمپ کوپی کیا ہے اور اڑا بھی دیا میرے پیٹول پمپ کو بدلہ تو اس سے لوں گا بھائی تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اسے چھوڑنے والا ہوں دیفینیٹلی نوٹ بچے گا نہیں وہ میرے ہاتھ ہو سے تم لوگ دیکھتے جاؤ بس فیلال ابھی تک تم لوگ نے کہا اس ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کرو گائز یس ابھی کے بھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو انسٹرگرام میں نیکس پر ابھی تک فالو نہیں گیا تو فالو کرو لنک دسکرپشن میں ہے میں چلا اپنے بزنس کو واپس سے ریوائیو کرنے کے لیے پیٹرول پمپ کو ری بیلڈ کرنے کے لیے اور کل اس بندی کی دنیا میں لگائیں گے آگ چلو دو بہر ہو رہی ہے ابھی اگر بیلڈ کرنا ہے کہ شروعات کر دو ویسے بھی کرین اپنے پاس ہے ہی کرین نہیں وہ بلوزر جو بھی ہے ڈوزر وہ اپنے پاس ہے ہی تھوڑا اور میٹیریلز لانا پڑے گا بیس کروڑ ہے ہی اپنے پاس پلٹس وغیرہ اور بہت ساری چیزوں کا اور وہ پیٹرول پمپ کے آئیٹمز کا جوگال کرنا پڑے گا اور اپنے پارکنگ اور پیٹرول پمپ واپس سے ریویڈ ہو جائیں گے میں ابھی اپنے نہیں کروں گا جب میرا اس بندے سے معاملہ سلج جائے گا تب اپن کریں گے بھائی ورنہ ابھی پنگے چلتے رہیں گے پھر سے لوگوں کی گاڑیے بلاسٹ ہو جائیں گے اور مجھے پیسے دینے پڑیں گے اسے لیے ابھی صرف بیلڈ کرتے ہیں کل صبح تک اس کے بعد اپن کرنے کے بارے میں بعد میں سوچیں گے لیٹس کو گائز بیلڈ کرنے کی شروعات میں کرتا ہوں اور مل دا ہوں تم لوگوں سے ڈیریکٹلی کل صبح پورا ایک دن نکل گیا گیا گائز اور یہ ہے نیکس ڈے کی مورننگ اور میں نے تم لوگوں سے کل کھل کہا کہ کل صبح تک میں واپس سے بھی بھیج دیتی ریپیرنگ کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں میٹیریلز کے یوز کر کر اس کو ریویڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا ریویڈ آئے کے ایسے ایکزیکٹلی ویسا ہی کر دیا میں نے گاڑ یہ بھی میری ساری ریپیر ہو گئی ہے اس میں تھوڑا زیادہ خرچہ آیا اوری میں باقی یہ اس میں تو تھوڑے بہت پارٹس ٹوٹے تھے اور اس میں تو صرف وینڈشیڈ اور بونٹ میں تھوڑا سا نقصان ہوا تھا رینج روبر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی میں جیسا کہ میں نے کلی کہا بھائی پارکنگ کو اور پیٹرول پم کو ابھی کے لیے فیلال میں کلوز رکھوں گا تو یس کلوز ہے یہ ابھی کوئی بھی نیوز کر سکتا ہے انہیں جب تک میرا معاملہ نہیں پڑ جاتا اس دوسرے بندے سے تب تک یہ ابھی میں اوپن نہیں کرنے والا ابھی تو میں چلا اس پندے سے نہیں پٹنے کے لیے سب سے پہلے تو میرے کو یہ پتا کرنا پڑے گا کہ ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے یا پھر نہیں جہاں تک مجھے لگ رہا بھائی ڈیفینیٹلی اسی کا ہی ہاتھ چلتے ہیں اس کے پیٹرول پم پے چھپکے بات بات سنتے ہیں اس کے باڈی گارڈ یا پھر چلو نائس کہا ہے وہ پیٹرول پم تھوڑی دوری پہ چل دیں چل دیں پکلی پہنچ گیا پیٹرول پم پہ پہنچ تو گیا اوی وہ لموزین کس کی ہے ویٹ لموزین ہے نو وہ یہ سیڈیفینیٹلی ہے تو وہ لیموزین ہی گائز اتنی مہنگی لیموزین پیٹرول بھروانے تو دیفینیٹلی نہیں آئی ہوگی تو پھر کس لیے لیموزین ہی آ پر تھی ویٹ کہیں اس پیٹرول پم کا وہ اونار تو نہیں اس لیموزین میں ہو سکتا ہے یس اتنی مہنگی لیموزین کیوں آئے گی ادھر مجھے لگتا ہے ادھر آجو باجو محلے میں کسی کے لیموزین ہے دیفینیٹلی گائز یہ جس بندے نے میرا پیٹرول پمپ ٹیپ کے پیٹرول پمپ اپن کیا ہے آڈیٹوریم ہے سامنے سیکیوریٹیو گارڈ کی وہ ہو سکتا ہے میوی پیچھا کرتے ہیں آرام سے گائز دور سے ہی تھوڑا اوکی یہاں وہ لیفٹ گیا چلتے ہیں ذرا لیفٹ اوکی 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 کہاں کی طرف جا رہی بھائی گارڈی پتہ نہیں گارڈی جات ہو رہی بھائی کافی فاسٹ پیچھا کٹ رہا ہوں بھائی میں سلولی سلولی اوکی یہ دیفنیٹلی ہونا اس پیٹرول پم کا اونا یہ یہاں پر ہاں بھائی اتنی مہنگی لیموزین ایسی تھوڑ گھومتی رہی وہ بھی ڈائیمن لیموزین ہے گولڈ بھائی بھائی پیسہ بہت اس بندے پاس تب روک دی یار اس نے لیموزین وہ روک دی وہ لیموزین اندر چلی گئی بھائی اس بنگلے کے اندر چلی گئی شاید اس لیموزین کے اندر وہ پیٹرول پم آئی سیکیوریٹی گاڑ کے کپڑے دیکھو کپڑے گیا تم لوگ پورا پورا سیکیوریٹی گاڑ دیکھو یہ تو مطلب اس نے وہ نکلی بندے نہیں ہائر کی تو اس نے اپنے سیکیوریٹی گاڑ کو بولا جاؤ بھائی تم لوگ نکلی سیکیوریٹی گاڑ بن کے جاؤ فرینکلن کے اس پارکنگ پیٹرول پم پر پر بلاست کر دو یہ بندے آئے بم لگایا بلاست کیونکہ دیکھو وہ کپڑے بھائی ان کا کپڑوں کے پیچھ سیکیوریٹی بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھو وہ دیکھو سیکیوریٹی لکھا ہے اگزیکلی سیم سیم تم لوگ ریوائن کر کے دیکھنا بھائی جو سب پیچھے بڈھا ہے بھائی اس ہی پیٹرول پم سننے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ کہہ رہا ہے شاید اس بندوں سے سار اس لیموزن کے اندر سنتے بھائی دھیان سے اس کی بات بھائی یہ تو پارٹی کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں پیٹرول پم پارکنگ اڑا کے مزہ ہی آ گیا پھر ایک سیکیوریٹی گارڈ نے بولا کہ اگر اس نے دوبارہ بنا لیا تو یہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ اس کی پارکنگ اڑھائیں گے دوبارہ اس کا پیٹرول پم اڑھائیں گے یہ تو تم لوگ بتاؤ بھائی کمنٹ میں فیلال مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈون وان بانگلو دیکھ رہو تم لوگ کتنا بڑا ہے limousine کتنی بہترین سی ہے اس سب کچھ کیا ہے سب کچھ میرا پارکنگ پیٹرول پم سب کچھ اس نے اڑھائیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے تم لوگ جا کر بتاؤ بھائی کمنٹ میں باقی سوستا ہوں میں بھی مل دیکھے نیکش ویڈیو میں گوٹ بائی